اگر آپ کو دو دو کھلونے چاہیے کمانے پڑتے ہیں دن بھر کھڑا رہنا پڑتا ہے ڈیوٹی پہ پھر جا کے کمائے جاتے اور آپ لوگ دو گھنٹے کھلو گے اور اس کے بعد پھر ضائع میں نہیں ضائع کرتی پیٹا کوئی بک لو اس کو پڑھنے سے آپ کو فائدہ ہوگا اچھا نہیں لگتا یہ ٹوائز چاہیے پاپا ہم آن لائن پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں یعنی کہ میری باتوں کو آپ کو کوئی اثر نہیں ہوا پاپا بس ہم کھلونے لینے پڑھے جی پاپا کیا کہوں اب آپ کو ٹھیک ہے پھر کر لو اپنی مرضی زمزم یہ دیکھو نیا کھلو نا یہ والا بھی میں تو یہ والا بھی روں گی زمزم ہو دیکھو آنے بھی دیکھو یہ دیکھو کتنا بیوٹی بول سیٹ ہے زمزم چلو آنے بھی چلتے ہیں اور بھی ہوں گے وانتے ہیں ایکسکیوز بی جی سسٹر کیا آپ مجھے بتا سکتی ہے یہاں پر بک سیکشن کہا ہے ای ٹھنگ ادھر ہے ام ویسے تمہیں یہ بکس کیوں چاہیے کھلونے لو مزہ آئے گا یہ بکس آپ کو چاہیے جی مجھے چاہیے آپ کوئی گاڑی لو کوئی گیمز لو یہ بکس پڑھنا مجھے اچھا لگتا ہے شاید آپ نہیں جانتی کہ بکس ہی میری سب سے اچھی دوست ہے کیا بکسے کو اندوستی کرتا ہے ہاں نا بتا رہے اس کے دوستے کا ایسے ہو یہ بک کی اے چھوٹی کیوٹ تو بہت چرارتی ہو اس لیے کھلونوں سے کھیلتی ہو مجھے تو ٹوائز اچھے لگتے ہیں آپ کو تو بکس اچھی لگتی ہے بکس والے بابا جب میں پلس گریڈ لیتا ہوں نا نہیں زمزم پاپا بھی یہی کہہ رہے تھے ہمیں پاپا کی بات ماننی چاہیے کیونکہ وہ چھوٹی سی بات کر کے ہمیں ہمارا مقصد بتا گیا میں تو اب بکس ہی لوں گی چلو لے لیتے بکس ہاں چلو پھر انوارمنٹ ایکٹیویٹی بک میرا فیوریٹ سبجیکٹ یہاں تو بہت انٹریسٹنگ بکس ہیں ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں زمزم آپ کو یہ واضح بک لینے چاہیے ڈرائنگ کی ہاں مجھے ڈرائنگ بہت پسند ہے اور یہ دیکھو ٹریسٹنگ بک بھی ہے یہ کہاں گھوم رہے ہو پاپا میں کب سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں پاپا بیٹا یہ کوئی خواب ہے یہ بکس ہمیں بکس لیے پاپا میں کھلونے نہیں بکس ہی چاہیے جی پاپا میں بکس بہت پسند آئیے اوکے گوڈ آپ یہاں پہ رکو میں پیمنٹ کر کے آیا ایکسکیوز می جو بیچیں گا ساتھ کچلیا ہوئی بڑنا پیڑ اوڑھے املا گے ہوڑے لینے پیڑے